اے ٹو زیڈ نو اسی ایلفہ وٹس کہنے ہیں جیرو ٹو نائن نیومرلز مجابی چینلنہ اپا کہنے دے اکھر تینگریجی چینلنہ کہنے دے آنکھ اے ٹو زیڈ ساڑے اکھر نے جیرو ٹو نائن ساڑے کو آنکھ نے سو ہوگے جا کے ساڑے کو جیڑی لیٹرنگ آے ساڑے کو تین ٹائپ دیا پہلی تھوڑی جیڑی لیٹرنگ ہے گیا ساڑے کو گوثک لیٹرنگ آ نمبر تو ہوتے ساڑے کو رومن لیٹرنگ آ نمبر تین تے ہیں گیا فری ہینڈ ہن گوثک لیٹرنگ کی ہم دیا گوثک گوثک لیٹرنگ دے بچ سارے ہی اکھران دی مٹائی برابر ہون دیا جننے بھی اسی چاہے اے لکھنا چاہے جیڑ لکھنا چاہے جیرو لکھنا چاہے نائن لکھنا انہاں سارے اکھران دی مٹائی سیم ہوئے گی دوچھے پاس سے جو رومن دے بچے لیکھ دیا تو ادھے کو ساڑے کو مٹائی ڈیفرینٹ ہون دیا لاغ لاغ مٹائی ہون دیا نمبر تین دیتے سارے کو فری ہینڈ لیٹرنگ آہ وہ دے بچے کیا سی کوئی ایک لائن لے کے کسی بھی طریقے دینا سی اکھر لکھ سا دیں مطلب اے سارے کو تین ٹائپ دی لیٹرنگ آہ نمبر وانتے سارے کو ہے گیا گوثک لیٹرنگ نمبر دو تے سارے کو رومن لیٹرنگ ہے آر او ایم ای ان ٹھیک ہے نمبر تھری تے سارے کو ہے گیا فری ہینڈ ہون سب تو زیادہ جدی سارے کو امپورٹنٹ ہے سارے کو گوثک لیٹرنگ دیا ہون گوثنگ طریقے دینا پر لیٹرنگ دیو چکی کر دیا چاہے اسی اے تو لے کے جیڈ تیک لکھنا چاہے جیرو تو لے کے نائن تیک لکھنا ایدھے سارے ہی اکھران دی مٹائی سیم ہوئے گی اور سب تو امپورٹنٹ دی دیو چکیا جو دو انہوں سے لکھنا اے ہو سارے کوڑو سات چار دی ریشو جہاں پانچ چار دی ریشو پر لکھی جان دیا ٹھیک ہے یہ دا منہ کیا کسے سبوج کاللوم ہے تھے اے لکھنا ٹھیک ہے اے دی جڑی ہائٹ ہے وہ سات پار سو گی جڑی دی چڑھائیا ہو چار پار سو گی چاہاں دوجہ شعب دان دے پچھا آ اسی اے لکھنا اے دی جڑی ہو چائیا اے پانچ پار سو گی جڑی دیا چڑھائیا ہو چار پار سو گی دی سی دا میننگ آف فائی ریشو فور دی سی دا میننگ آف سیون ریشو فور اے دا دو ہر سوکھ شعب دان دی بچھ کیا فائی مین ایٹیز دا ہائٹ فور مین ایٹس بریٹھ سیون میرز ایٹس ہائٹ فور مین ایٹس بریٹھ لیکن فری ہینڈ دے پچھے اسی کوئی بھی ریشو دینے چھے لکھ سا دیں ٹھیکا وہ دے پچھے ایک کمپارسل ہی نہیں ہونا ہے وہ تو زیادہ گوھر سے کہتے کیوں زیادہ امپورٹنس انڈیرنگ دے پچھے ہار ایک الفا ویڈ تے نیومر دی ایک انڈیرنگ بیسکا جتنہوں دی ساتھ تراندی کلیٹی ہو جاندی ہے پہ ایک وارڈ ڈیکیڈ آگا کون فیوجن نہیں ہوئے گا کسے نو بھی دوسری دے پچھے کیا ہاں شپیشل دو وارڈز نے گوھر سے لیٹنگ دے پچھے ایم تے ڈیولیو جو دوں تو سیدھی پرنٹنگ کرنی ہے اگر تو ہاں دیکھو پرنٹنگ دی ریشو جڑی ہے گیا سیون فور ہے تا ہمیشہ ایم تے ڈیولیو دے پچھے اے ہو پرنٹ ہوئے گی سیون ریشو فائیب مطلب ریٹس دے پچھے ایک پارٹس نو انکریز کر دینا دیسیز ویری امپورٹنٹ ٹھیکہ سو ہن ساڑے کو جڑی پرنٹنگ ہے اوہ ساڑے کو تین تائیف نیم گوھر سے لیٹنگ واسطے گوھرک لیٹنگ رومان لیٹنگ تے فری ہنٹ لیٹنگ ٹھیکہ ہن گوھرک لیٹنگ دے پچھے جا کے آگے یہ دو حصے ہور ہو جاندی ہے اے ساڑی گوھرک جڑی ایسی لیٹنگ کرنی ہے اے تھاڑی ورٹیکل ہو سکتی ہے دوسری ساڑے کو انکلائن ہو سا دیا ٹھیکہ جو دو ورٹیکل لکھنی ہے ساڑے کو ہر ایک اکھر ایتھے نائنٹی ڈگری دے ہوئے گا جو دو ساڑے کو جڑا ہائنگل ہا سیونٹی فائیڈ دیگری دے ہوئے گا دسیز ویری امپورٹنٹ سو گوھرک لیٹنگ مسین جڑی بھی پرنٹ کرنا ایدھی ریشو سات چار دی ہوئے گی جہاں پانچ چار دی ہوئے گی اے ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے اے انکلائنڈی بھی ہو سکتی ہے جنہاں ورٹیکل ہوئے تھا اے ہو بیس دے ہوتے رائٹ اینگل تے ہوئے گا ٹھیک ہے سپورج کالا تسیہ آئے کو بنایا ہے دے پچھے کو اکھر لکھنٹ کرنا چاہنا ہے اگر اے لکھنا چاہنا ہے دس اینگل اس ایت رائٹ اینگل یہ دے پچھے تسیہ آئے ایتھا پانچ چاہنا ہے اگر اسے اے انو اسے دوارہ پانا چاہنا ہے کلائنٹ دے پچھے تسیہ دیکھو آہ ہون ساڑے کو جڑا ہاں بیس آہ بیس دے آہ سوڑا اینگل سیونٹی فائیو ڈی جیتا ہوئے گا ٹھیک ہے دس اینگل اس سیونٹی فائیو ڈی یہ دے پچھے تسیہ اے پرنٹ کرنا چاہنا ہے تو تسیہ ایس طرح ہاں اے پرنٹ ہے دے پچھے ٹھیک ہے سو اے ساڑے کو ڈیفرینٹ ٹائپ دی لیٹرنگ ہوگی اگے جا کے میں تونوں ہر ایک آل فائیو ڈی پرنٹنگ کر کے دکھاؤں گا تینک یو